اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ ہیں ناصرہ اقبال اقبال کی ڈاٹر ان لاؤ ان کا بہت شکریہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا میری خواہش تھی کہ ہم ان سے ملاقات کریں چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میننگ فول ڈسکشنز کی جائیں اور جو ینگ آرڈینس ہے ہماری ان تک جو پاکستان کے انٹیلیکچولز ہیں ان کا پیغام پہنچایا جائے ان کا ایکسپیرینس اور ان کے تجربے سے لوگ سیکھیں تو بہت شکریہ آج انہوں نے ٹائم دیا ہمیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا آپ نے دوسری بار ٹائم دیا پہلی بار ہمارا تھوڑا سا آڈیو کا گلچ آ گیا تھا تو سو کائنڈ آف ہر کہ انہوں نے دوبارہ انہوں نے ان کا اتنا بڑا دل ہے کہ انہوں نے دوبارہ بھی ہمیں آنے دیا تو آپ بتائیں تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں آپ نے کہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی بس لاہور کی میری پیدائش ہے اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی چلتے پھرتے یہیں سے اٹھا لے ساری عمر لاہور میں ہی رہی لاہور سے باہر رہنے کا اتفاق نہیں ہوا یہ کچھ قسمتی ہے اہل خاندان بھی سب لاہور میں رہتے ہیں تو پیدائش میری جو ہے وہ سیکولر روڈ کی ہے فروز سنس کے بانی تھے میرے دادا مولوی فروز دین تو نیچے ان کا ہوتا تھا پریس اور اوپر ہمارے سب تائے چچے کے الہدہ الہدہ گھر تھے تو وہاں سے پھر انیس سو چوالیس میں ہم آگے سیول سیکیٹریٹ کے بلکل ساتھ ہو سارا علاقہ ہندووں کا تھا جو عدالتیں ہیں سیول کوٹس ان کے بلکل سیولہ کچالیوں کے پیچھے سیول کوٹس کے پیچھے اور سیکیٹریٹ کے بلکل ساتھ سامنے تو بس وہاں چار سال کی تھی میں جب ہم وہاں چلے گئے اور وہاں ایک ہی مسلمانوں کا گھرانہ تھا باقی فرید کو اٹھا اس اور دوسرے اس طرح کے سارے تھے تو پھر مشروع ہو گیا یہ پارٹیشن کا سارا ہنگامہ تو دو پتھان تھے جو آئے ہوئے تھے کے پی کے سے ان کے پاس صرف لاتھیاں تھی لیکن وہاں آپ کو پتا ہے ہندو بڑے ڈر پوک ہوتے ہیں وہ مشہور ہو گیا کہ ان کے پاس رائفلیں ہیں تو وہ بار لٹھی اپنے شولڈر پر لے کے فرتے تھے سارے لوگ ڈر کے مارے اندر چلے جاتے تھے تو کبھی ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا وہیں سے پھر خواتین کا مسلم لیگ کا جلوس نکلا وہ چھلانگ لگا کے تو انہوں نے پار کیا سیول سیکیٹریٹ کی دیوار کو اور مسلم لیگ کا جھنڈا اوپر لگایا اور پھر ہم نے نیچے سب نینارے لگائے لے کے رہیں گے پاکستان پاکستان زندہ بار تو آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہے کیونکہ میں نے تو آپ کو دو تین دن سے کال کروں آپ کبھی کسی یونیورسٹی میں ہوتی ہیں یا کبھی بس یہ یہ ہے کہ کوئی یونیورسٹی والے کبھی بلالیں ویسے خود تو میں اس وقت گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی سے پی ایچ دی کرنے کے کوشش کر رہی ہوں اگر اس عمر میں زندگی نے ساتھ دیا تو مل جائے گی نہ ہوا تو جو کتنا کام ہوگا شاید وہ پاستمس ہی دے دیں اس کے علاوہ پڑھاتی ہوں نا آج کل چھٹی ہے آج کل کچھ امتحانات ان کے ہو رہے تھے پھر یہ بیچ میں ساری گھڑ بڑ شروع ہو گئی یہ جو فریقین ہیں ان کی آپس میں تو پھر امتحان بھی پوسپون ہو گئے ہیں کچھ ہو گئے ہیں پس ایسے ہی چل رہا ہے ہم نے دیکھی تھی وہ ویڈیو اس پر میں نے کنڈیم بھی کیا تھا اپنے چینل پر جو آپ کے گھر میں آئی تھی پنجاب پولیس ہاں وہ اصل میں تو ولید کے پیچھے آئے تھے وہ بھی سیاسی پارٹی کا ممبر ہے لیکن وہ یہاں ہے نہیں وہ سینیٹر ہے وہ اسلام آباد گیا ہے اسی روز شام کو گیا ویکنڈ پر آتا ہے کیونکہ اس کے بالبچے یہاں ہیں تو سنڈے کی ایوننگ کو وہ گیا ہے تو رات کو یہ واقعہ ہوا ہے وہ ملازموں کو پہلے تو دروازہ نہیں تھا کل تھا تو انہوں نے وہ ڈالا مار کے دروازہ جو تھا اس کو چٹکنیاں وغیرہ توڑ دیں اندر آگئے آٹھ لوگ یونی فارم میں نہ وارنٹ نہ کچھ تو کہنے لگے بتائیں کہاں ہے وہ کہنے لگے ملازم کہ جی وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو اسلام آباد ہے وہاں پہ جہاں ان کو رہائش ملی ہوئی ہے پارلیمنٹ لوجز میں پھر انہوں نے شاید وہاں ریڈیو وغیرہ کر کے پوچھا وہاں بتے رہے ہمارے دروازوں کے اوپر بھی کمروں کے کوشش کرتے رہے لیکن یہ پرانے چکوال کے دروازے ہیں وہ ٹوٹے نہیں اور اندر داخل نہیں ہو سکے بس باہر ہی یہاں بغیچے میں اور ادھر ادھر شور شرابہ مچا کے بابر چکانا کوارٹرز کے ساتھ کبھی اس سے پہلے آپ نے کوئی اتنی جرت دیکھی تھی پنجاب پولیس کے اس طرح مطلب دیکھئے یہاں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ اب آج کل حالات جو ہے نا وہ آپس میں تلخیاں اور قدورتیں بہت ہو گئی ہیں جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جو اقتدار سے باہر ہے ان کو کسی طرح زیر ہی رکھے اور جو اقتدار کے باہر ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں تو یہ جو سارا رویہ ہے دست و گریبان ہوتے ہیں ٹی وی آپ لگا کے دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ اس قسم کی نازیبہ آہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو جاتی ہوں پھر میں بند کر دوتی ہوں اور بچے ہمارے تو شکر ہیں نہیں دیکھتے وہ اپنا آپس میں وہ انٹر ایکٹیو کھیلتے رہتے تو وہ اس کم سے کم ٹی وی کے اثرات سے جو رہے ہیں وہ بچے رہے ہیں نہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بائیس کروڑ عوام کو یہ کیا سکھا رہے ہیں بس یہ ہی سکھا رہے ہیں کہ آپ اس میں ہر وقت آپ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بڑھائیں اور محبت نہ بڑھائیں اصل میں تو ضرورت ہے ہمیں اپنی نزدیکیاں بڑھانے کی اور قدورتوں کو دور کرنے کی یہ ملک تو تب ہی ترقی کر سکتے اور علامہ اقبال نے بھی اور قائد اعظم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ یہاں احترام انسانیت ہو گیا لیکن یہاں انسانیت کا احترام چھوڑ کے اتنے برے حالات ہیں کہ لوگوں کو دھتکارتے رہتے ہیں تو اس کے روئے میں تبدیلی لانے میں سمجھتی ہوں آپ کا میڈیا کا کام ہے سب سے زیادہ کہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو اس کا بڑا اثر ہو گیا میں آپ کے خیال میں پاکستان جیسے میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم ایک آئیڈیالوجی کی بیس پر بنے تھے آج کل ملکوں کو آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے دیکھئے جو پرانے ممالک ہیں وہ تو کب سے چلتے آ رہے ہیں اٹلی ہے فرانس ہے اور یونائٹیڈ کنگڈم جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے اور اس طرح کے دیگر پرانے ممالک تو ہیں اور یہاں ہندوستان بھی بڑے پرانے وقتوں سے چلتا آ رہا ہے اور ہندوستان کو جھونٹے ہوئے تو کلمبس جو تھا وہ امریکہ پہنچ گیا تو یہ تو جن سطور پہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں لیکن پاکستان تو ایک نو زائدہ ملک ہے اور یہ ظاہر ہے اس کے لئے تو ایک خاص چاہیے تھا سوچ کہ جس کے اوپر یہ ملک جو ہے وہ قائم اور سوچ یہی تھی کہ ہم یہاں پہ اقلیت ہے اور اقلیت ہونے کی وجہ سے جو اکثریت ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں کرتے ہیں ہمارے لئے معاشی بھی مشکلات تھے اور پھر ہمارے اپنی جو روایات ہیں اور ہمارے سوچ ہیں وہ ان سے بالکل مختلف ہیں وہ تو ہمیں دالت کی طرح جن کو شدر کہتے ہیں ان کی طرح ہمارے ساتھ سلوک تھا یہاں کے لوگاں کا اس لئے اس سے بہتری کی طرف جانے کے لئے اور اسلامی ملک کے ساتھ اپنا ایک تعلقات استوار کرنے کے لئے پاکستان قائم ہوا تھا اور اس لئے بھی ہوا تھا کہ یہاں ہر لوگ قسم کے لوگ چاہے مسلمان ہیں عیسائی ہیں یا ہندو ہیں سکھ ہیں وہ یکچیتی سے رکھیں اور ہر ایک کی انفرادی جو شخصیت ہے اس کا اتنا اعترام ہو جتنا کسی اور کا ہے جاہے وہ کم لوگوں میں سے اکسریت میں اقلیت میں سے ہو یا اکسریت میں دیکھیں اور دیکھیں ہمارا جھنڈا بھی اسی طرح ہے جو ہماری اقلیت ہے اس کا سفید حصہ ہے اور سبز حصہ جو ہے وہ اکسریت کا ہے لیکن ہم نے تو تار تار کر دی ہے سفید حصہ کو یہ دیکھیں پچھلے دنوں سری لنکن جو تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور سیالکوٹ میں پھر سندھ میں ہندووں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے لڑکیاں ان کی اغواہ کر لیتے ہیں زبردستی ان کا مذہب تبدیل کرنا یہ سب باتیں جو ہیں نا یہ ہماری اپنی اقائد اور روایات کے بھی خلاف ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو کرنٹ جو آپ کے پولیسی میکر ہیں وہ پاکستان کو دور کر رہے ہیں آئیڈیالوجی سے اور تھوڑا ایکانومی کی طرف فوکس کر رہے ہیں زیادہ دیکھیں پولیسی میکر تو کوئی ہے ہی نہیں جو اس وقت اقتدار میں آتے ہیں وہ دھوس مار کے آ جاتے ہیں اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیبیں اپنی بھرتی رہیں اور دوسرے لوگ نہ آگے ہیں تو یہ تو کبھی جمہوریت کا تصور ہی نہیں تھا حالانکہ اسلام جو ہے وہ تو ایک جمہوری نظام پہ اس کا ہے نسار لیکن یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں تین چیزوں سے قائد اعظم نے ہمیں کہا ہوتا کہ آپ ذرا بچ کے رہیے گا نیپوٹیزم جوبری کرپشن یعنی کہ اکربہ پربری سفارش اور بدھیانتی اب تینوں چیزیں ہی ہماری یہاں رائج ہو گئے ہوئے کہتے ہیں نا ہندو جہاں جو رہتے تھے جس پاکستان بنا وہ اپنے احساسے یہاں چھوڑ گئے اور ہمارا ایمان ساتھ لے گیا تو اب جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہندوستان میں وہ جہاں نے واقعہ بارڈر سے پار نہیں دیکھا تھا انہوں نے کلیم میں ڈال ڈال کے کتنے کتنے لے لئے احساس سے جو پچارے وہاں سے لوٹے پٹے آئے تھے ان کو کچھ نہیں کلے یہاں سے بھی سوال بنتا ہے کہ اقبال نے بھی ایک آئیڈالوجی دی تھی پاکستان کے لئے کہتے ہیں کہ آئیڈالوجیکل فادر ہے اقبال انہوں نے ایک نظریہ دینے کی کوشش کی لیکن آج ہم جب پاکستان کے مسئلے دیکھتے ہیں اور ویسے ہم دیکھتے ہیں تو اقبال کی آئیڈالوجی کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں ہے دیکھیں نصاب میں نے بھی ایک چھوٹا سپیراتی سکول کھولا ہے کہ مجھے نصاب کے ساتھ تو رہتا ہے نا کچھ نہ کچھ تعلق تو کچھ نہیں کہ اقبال پیدا ہوئے سیالکورٹ میں پھر وہ سکوچ مشن گئے مہرے کالج گئے اور اس کے بعد وہ نہورہ آگئے درمیل کالج میں اور پھر چلے گئے جرمنی اور کیمریج یہ باتیں تو بتانے کی نہیں یہ بتانا ہے کہ ان کے عقائد کیا تھے ان کی سوچ کیا تھی یہ بچوں کو پتا یہ کچھ نہیں ہے تو بس بڑے افسوس کی صورت ہے کہ جب تک آپ بچوں کو آپ مروت نہیں سکھائیں گے اور یہ نہیں سکھائیں گے کہ برداشت کریں اور یہ نہیں سکھائیں گے کہ سچ بولنا انصاف کرنا تو جس پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا تھا یا جس کی خاطر ہم قائد عظم کے ساتھ نکلے تھے سالے وہ تو اب پچھتر سال میں بلکل انتشار ہو گیا یہاں اور وہ بات نہیں ہے تو اب ہمیں واپس لانا ہے دوبارہ اور یہ آپ لوگوں کو کریں یہ جو واپس لانا ہے اقبال نے جو ایڈیالوجی دی تھی اقبال نے انڈیجنس تھوٹ کو فروغ دینے کی بات کی تھی اس لئے انہوں نے ویسٹرن سسٹم پر کرٹیسائز کیا تھا آپ کے خیال میں انڈیجنس تھوٹ میں ابھی وہ پاور ہے کہ وہ چیزیں صحیح کر سکتا ہے ہمارے ریجن میں کیوں نہیں جی اور سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے نا اقبال نے تو کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اب ملت پر قیاس اقوام مغرب سے جو کرنا ہے دکانداری جو ان کی ہے اس کو ہم چپکا رہے ہیں اور جو چیز ہے یہاں سے امپورٹڈ آتی ہے اور یہ کتنے ہم کرز ہیں اور دو سو روپے کا ڈالر ہوا ہوا ہے اور مقروض اتنے ہیں کہ دو وقت کی روٹی جو ہے وہ غریب کھا نہیں سکتے آپ آج دیکھیں کہ کیا قیمت ہو گئی یہ پیٹرول کی اور اب کہتے ہیں بجلی کا بھی یہی حال ہونا ہے تو یہ کسی کو پروائی نہیں ہے بلکل سوچ غریبوں کی یا عوام کی کسی کی نہیں اور کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے اتنے عربوں روپے خرچیں ہیں یہ جو لوگ لانگ مارچ پر نکلیں ہیں عربوں روپے خرچیں ہیں انہوں نے جو ان کو روگنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہی عربوں روپے اگر یہ اکٹھے کر لیتے ہیں اور آپس میں افہام و تفیرم سے سب صلح کلی سے سوچ لیتے کہ کیا ہمیں چاہیے کس قسم کا نمضام حکومت چاہیے کب الیکشن چاہیے کیا ہونی چاہیے یہاں کس قسم کی ہونی چاہیے گورنمنٹس تو یہ سارے پیسے اگر جمع کر لیتے تو یہ دیکھئے دو وقت کی روٹی تو سارے لوگوں کو مل جاتی اب ایک وقت کی نہیں کھا سکتے اور ہماری اپنی روایات جو ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ پختہ ہیں اور پائیدار ہیں کیونکہ ہمارے دل میں تو وہ ہی ساری باتیں ہیں نا اب ہم یہاں انگریزی بولتے ہیں نا سوچ ہماری اپنی زبان میں پنجابی میں میری ہے یا اردو میں ہے تو وہ بات جو ہے نا وہ مطلب صحیح نہیں نکلتا اور ہم ان لوگوں سے کبھی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے آپ دیکھئے کہ اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ ساری دنیا پہ حاوی تھے الڈجبرہ مسلمانوں نے نکالی کیمیا مسلمانوں نے نکالی اور یہ جو ہے آپٹکس نہیں جی ادویات کے بارے میں اور میڈیکل سائنس یہ تمام مسلمانوں کی اجراء ہے اور اب حال یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں یا ہم کوشش ہی نہیں کرتے اپنے وہ روایات کو بحال کرنے کے لیے اور جو باہر سے آتے ہیں افکار ان کو ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ ہمارے ماحول کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہیں ہی نہیں اس لیے وہ آگے ہم ان کے ساتھ پنپ سکتے ہی نہیں تو اس کا حل پھر ایڈوکیٹڈ پاکستان کی جو میڈل کلاس ہے کیا وہ کر سکتی ہے کہاں ایڈوکیٹڈ میڈل کلاس بھی کوئی نہیں رہی ہمارا آئین تو کہتا ہے کہ ہر بچے کو پاکستانی کو پانچ سے لے کے سولہ سال کی عمر تک مفت اور لازمی تعلیم لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ جہاں سکول ہیں وہاں پہ وہ فیسے ہیں اور بچے دینے کی کوشش بھی کریں تو وہاں استاد ہی نے جو سرکار کے اس وقت ہیں ارکان وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور وہاں پہ گائے بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں سکولوں کے اندر یا شادی ہال بنے میں بچے بھار ٹاٹوں پہ بیٹھے میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے استاد نہیں اسی طرح وہ جو سینٹر ہیں پرائمری ہیلتھ کیر سینٹر وہاں جائیں وہاں بھی کوئی نہیں ہے گھر بیٹھی ہیں اور وہ لے رہے ہیں تنخواہ خود ہی جو وہاں کی کرتے دھرتے ہیں جس پر کوئی فون آتا ہے کہ جی انسپیکشن ہونے لگی تو بھاگ کے آجاتے ہیں وہاں بیٹھ لگتے ہیں اور وہاں کچھ کس کی لیے کوئی آسائش نہیں ہے دائیاں بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے عورتوں کی حالات برے ہیں عبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے کسی کو کوئی صحیح راستہ دکھانے والا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی انجسٹس کی وجہ سے جو آپ کی جو تھوڑے سے انلائٹنڈ میڈل کلاس ہوتی ہے وہ باہر چلی جاتی ہے اور پاکستان میں جو اوپر بڑے عودوں پر صرف ایلیٹ رہ جاتی ہے ایلیٹ کیپچر یہاں پر رہ جاتی ہے بات یہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اپنے حالات بہتر بنائیں اب جو یہاں سے پڑے ہوتے ہیں اور وہ انگریزی میڈیا میں پڑے ہوتے ہیں ان کی سب کی آنکھیں لگی ہوتی ہیں امریکہ کی طرف یورپ کی طرف تو موقع جو ان کو ملتا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جو کسی غلط انداز میں پیسے دے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پڑتا ہے دریا برد ہو جاتے ہیں سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں جو پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہاں تو دنیا کی ہر حسائش ہے اور یہ نہیں سوچتے کہ بڑے مام باپ پیچھے رہ گئے ہیں جنہوں نے اتنی محنت سے پالا ان کا کیا حشر ہونا اور بس وہاں آرام کی زندگی گزارنا وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لئے بہترین ہے ویسے ایسی صورت ہے نہیں اپنے ملک کو اگر بہتر آکے بنائیں تو وہاں سے بہتر ہمارا یہ ہمارا زندگی کا یقیناً ہو لیکن ایکسپیرینس لینا چاہیے باہر کا نہیں اگر کوئی خاص چیز ایسی سیکھنی ہے تو سیکھنے کے لئے انسان جائے ویسے بھی دنیا دیکھنے سے ہماری کوئی حدیث ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جائے تو اس وقت چین بہت دور عرب سے سمجھا جاتا تھا تو بات یہ ہے کہ آپ تربیت اور تعلیم کی خاطر تو کہیں بھی جائے لیکن اس کا استعمال ہوئی کرنا ہے جہاں سے آپ کی مٹی ہے ایک اور بھی یہاں پہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ پاکستان میں جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں ان کو بہت سی پروٹیکشنز بھی حاصل ہیں جو لیگل اور فائنینچل اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بس کچھ بھی کہنا بیکار ہے کیونکہ دیکھئے نظام تو انصاف کا ہے ہمارا آئین بھی ہے لیکن داد رسی کے لئے سپریم کورٹ اس کے اوپر جمہ گوئیاں لوگوں نے شروع کر دیئے کوئی بات مانتا نہیں ہے عدالت حکم دیتی ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا تو جب تک آپ قانون کے حدود کے اندر نہیں رہیں گے تبدیلی نہیں آسے پہلے اتنی زیادہ سپریم کورٹ کرتے تھے مسئلہ حل سیاسی پارٹیز کے درمیان جیسے آج کہہ رہی ہے دیکھیں نا لوگوں کے درمیان اگر افتلاف ہوں مکننہ اگر غلط قوانین بنائے انتظامیہ زیادتیاں کرے لوگوں کے ساتھ جیسے ہو رہی تھی تو داد رسی کے لئے کہا جاتے ہیں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں عدالتوں کے پاس لیکن اتنی آبادی زیادہ ہو گئی سب سے بڑا تمہارا مسئلہ یہ دیکھیں کہیں پہ آپ جہاں گندم ہوتی تھی جہاں چاول ہوتے تھے جہاں کارٹن ہوتی تھی وہاں پہ کس وجہ سے اس لئے کہ ایک ایک گھر میں پانچ بچے سات بچے تو میں تو کہتی ہوں ہر ایک کو یہ سوچنا چاہئے دو بچوں سے زیادہ ایک والدہ کے حصے کا ایک والد کے حصے کا دو بچے ہوں گے ان کی تعلیم بھی اچھی ہوگی ان کی تربیت بھی اچھی ہوگی گھر کا زندگی کا میار بھی اچھا ہوگا تو ان ساری باتوں کے فوائد ہم ہی معاشرے کے طور پر اٹھا سکتے ہیں اور پھر یک جیتی اس سے بچے گی انتشار بھی تب زیادہ ہوتا ہے جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور کھانے کو کم ہے لینے والے زیادہ ہیں حاصل کرنے والے تھوڑے ہیں تو پھر جھگڑے ہی ہوتے ہیں اس سے کوئی اچھے نتائج نہیں کرانے ایک اور چیز پاکستان میں ہم سنتے ہیں مقدس گائے کی ایک ٹرم بنی ہوئے مقدس گائے تو ہونی چاہیے ہی نہیں دیکھئے ہمارے سیدنا عمر فاروق کا آپ مثال دیکھیں ان کی ہٹ کارٹ تھی کافی دراز کامت تھے تو جس وقت یہ مالِ غنیمت میں بیت المال سے ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی تو جس وقت وہ وہاں پہ خلیفہ وقت تھے اور وہ اپنا خطبہ دے رہے تھے مسجد میں تو کسی نے کھڑا ہو کر کہا اے ہور تم مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ اتنا بڑا کیسے بنا لیا اپنے لئے لباس کے ایک چادر میں تو بن ہی نہیں سکتا تو دیکھیں جرت تھی لوگوں کی اور یہ برابیری کا عالم تھا کہ خلیفہ وقت کے ساتھ یہ بات ہو سکتی تھی تو ان کا بیٹا کھڑا ہوا اس نے کہا میرے والد کے پاس نہیں تھا کوئی لباس صرف پیوان شدہ تھا تو میں نے اپنی جو مجھے چادر ملی تھی میں نے والد کو دے دی تو یہ دو چادروں کی وجہ سے یہ ان کا بنا ہے اور میں نے اپنے لئے نہیں بنا ہے آپ پاکستان کے ایونیوشن کو کس طرح دیکھتی ہیں پچھلے ستر سالوں میں کہ کچھ بہتری آئی ہیں یا کیا خرابی آئی ہیں دیکھیں اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں اور خاص طور پر جہاں پر خواتین کی حیثیت کی بات تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہندو آنا جو ہمارے تھے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سوچ وہ تو بالکل تھی کہ جی پستی کے اوپر رکھا ہوا تھا کو کوئی اس کا معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں تھا اس سے تبدیلی تو یقیناً آئی ہے لیکن اب بھی یہ ہے کہ یہ مردوں کی دنیا ہے اور خواتین کو اس طریقے سے نہیں مواقع فراہم ہوتے جیسے ہونے چاہیے لیکن تبدیلی یقیناً آ رہی ہے دیکھئے جیسے ہم لوگ ہائی کورٹ کی ججز بنی پانچ اور اب تو ہم نے ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہمارے پاس آئیشہ ملک ہیں پہلی جج ہے اور اسی طرح آپ دیکھئے کہ اسیمڈیوں میں بھی خواتین زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ دیکھیں کس قسم کی مارک اٹھائی ہوئی خاص طور پر پنجاب اسیمڈی میں تو کچھ لحاظ کوئی آپ کو عورتوں کی تعظیم رکھنی چاہیے ان کی عزت ہونی چاہیے اعترام ہونا چاہیے اور ان کو مواقع فراہم ہونے جیسے دیکھئے اگر گھر میں عورتیں بھی اسی طرح پیشاورانہ صلاحیتیں حاصل کر کے اور گھر کے آمدنی میں بہتری لاسکتے ہیں تو مایار زندگی بھی بہتر ہوگا اور پھر اگر ماں جو ہے وہ کام بھی کرتی ہے اور پڑھ لکھی ہے تو بچے اور اولاد خود ہی ان کی تعداد کم ہوتی ہے تو مایار زندگی بھی بہتر ہوتا ہے اور بچے بھی سمر کے پلتے ہیں تو انہیسلی بہتر شہری بنتے ہیں اور اسی طرح ملک جو ہے اس میں بہتری آنی جو ہے وہ لازمی ہے انشاءاللہ اور اقبال نے تو کہا ہے نہیں ہے نائمید اقبال اپنی پشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی پڑی ذرکیز ہے تو انشاءاللہ میرے جیسی جنریشن اگر نہ دیکھ سکیں کیونکہ ہم نے تو میں سمجھتی ہوں مفت میں ہمیں پاکستان مل گیا قربانی اوروں نے دی اور حصول ہمارا ہوا تو آگے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ اور میں نہیں دیکھوں گی میری اولاد دیکھے گی میرے آگے اولاد کی اولاد دیکھیں گے ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تو یعنی کہ آپ جو آج کل کی جو فیمنس مومنٹ مومنٹس ہیں اسپیشلی پاکستان میں وہ جو آز اٹھاتی ہیں اس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے عورت کو دیکھیں تبدیلی تو آئی اور میں نے خود بڑے سال فیمنسٹ کا لفظ اب جو ہے وہ اس کو بدنام کر دیا ہوئے لیکن عورتوں کی بہتری کے لیے بڑی کوشش کی اور آئی ہے بہتری اور انشاءاللہ آئے گی جس وقت خواتین کی عزت اور اعترام معاشرے میں ہو گا تو انشاءاللہ معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو گا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ اعترام مجھے کس کا کرنا ہے آپ نے فرمایا میں ماں کا پھر پوچھا پھر کہا ماں کا تیسری دفعہ پوچھا ماں کا چوتھی دفعہ پوچھا تو کہا باپ کا تو تین درجے ماں کو حاصل ہے اولیت والد پر تو اگر ہم یہی سوچ رکھیں تو آپ دیکھیں اور ماں ہی ہے جو اتنی تکلیفوں کے بعد بچے کو پیدا کرتی ہے پالتی ہے اگر اس کا شعور اچھا ہوگا بچے کا انشاءاللہ موجودہ سے ایسی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ تو میں سمجھ کیوں کہ کسی کو پتا ہی نہیں کہ یہاں کیا ہونا چاہیے سیاست کی ٹریننگ ہوتی ہے دنیا بھر میں اور مجھے یاد ہے جب ڈاکٹر جاہبی دکبال حیات تھے تو فلسفے میں اور تاریخ میں ان کو بہت ابرور تھا تو باہر کے ممالک میں ان کو بلائی جاتا تھا لیڈرشپ ٹریننگ پروگرامز ہوتے تھے دنیا کے آتے تھے ڈبلومیٹس اور جو لوگ جن کو ریاست کا عداب سکھانے ان کو پھر دنیا سے لوگ لیکچر دینے آتے تھے ٹرکسہ بھی جاتے تھے میں نے اکثر جا کے سنا ہے ان کے ساتھ تو اس طریقے سے ٹریننگ ہو تو لوگوں کو پتا ہو کہ معاشرے میں آپ نے ریاست کی قیادت کیسے کرنی یہاں تو کسی کو پتا ہی نہیں ٹریننگ پتا ہی نہیں جب نہیں پتا تو جو بس میں میں سمجھتی ہوں جو قائدی آزم نے کہی نیپوٹیزم جوبری انٹ کرپش حالانکہ ان کو رول موڈل ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے لیکن ان کو سکھائے کون اور پھر سے میں وہی بات کروں گی یہ آپ روما کا ذکر سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت میڈیا پہ ہے الیکٹرانک میڈیا پہ یا جب سے سپارٹ فون خاص طور پہ آئے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بجائے جنجنا دینے کے فون دے دیتے تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ سکھانے کے لیے آپ کا ہی کام ہے ماں کا اور ماں کہاں سے سکھیں گی گھر میں کام کاج بھی کر رہی ہوتی ہے نا تو کم سے کم یہ ہے کہ فون چلتا ہے بجدی نام بھی ہو تو چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں صلاحیتیں جو ہے نا ان کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کا بہت بڑا ینگ لوگوں کے لیے کوئی میسج بس یہی ہے کہ آپ دیکھیں چو سٹھ فیصاد عبادی تو ہماری نوجوانوں کی ہے کی عادت ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے بڑے لوگ تو جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کچھ بھی اور آرامہ نے تو کہا ہے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر اور یہ پیر جو لفظ ہے نا اس کا یہ نہیں مطلب جو پری مریدی والا مطلب ہے کہ جوانوں کو بوڑوں کا استاد کر اور خیرت کا مطلب ہے اکل اکل کو غلامی سے آزاد کر دیکھیں نا میرے جیسی جو جنریشن ہے ہم نے تو غلامی میں آنکھ کھولی غلامی میں سکول گئے آزادی کے جو اصل شعور ہے نا یہ انہی لوگوں کو آتا ہے اور بڑا ہے ان کو ہے میں سمجھتی ہوں جوش اور جذبہ ہے اور ذہین ہے ہمارے نوجوان میں تو کیونکہ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں جاتی رہی ہوں اپنی پی ایچ ڈی کے ریسرچ ٹیکنیک سیکھنے کے لیے تو میں ان کے ساتھ ہی تھی جو ایم فل کے سکولنٹس ہیں بڑا جوش اور جذبہ ہے کرنا چاہتے ہیں موقع ہونا چاہیے اور انشاءاللہ موقع ہوگا پاکستان ترقی کرے گا پاکستان زندہ پاکتے ہیں